بھارت نے اتحاسک جیت حاصل کی ہے راجدہنی رانچی جے سی ایسٹیڈیم سے اور یہ جو ٹیسٹ میچ تھا اس میں ایک شاندار جیت جیت کا توفہ کرکیٹ پرشن سکوں کو ملا ہے اور جو تمام لوگ اسٹیڈیم میں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ بھارت یہ کھلاری جیت کا توفہ دیں گے تو وہ جیت کا توفہ ملا ہے اور ایک شاندار جیت بھارتی ٹیم نے حاصل کی ہے جب یہ میچ چل رہا تھا تو ہمارے سمبادہ تھا نیرج وہیں پہ موجود تھے سیدھے ان سے جڑتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کچھ نظارہ دکھاؤ اس وقت جب بھارت میچ جیتنے کی گگار پہ تھا نیرج اس چیچ کو لے کر پہلے سے ہی مانا جا رہا تھا کہ بھارت میچ جیت جائے گی لیکن پرشن سکوں کا اتحاسک چرم پر تھا اور ایک دن پہلے رویوار کا دن تھا تو درشک بھی خوب سارے تھے اور اسی اتحاس میں آج بھی اچھے خاصے سنکھیا میں درشک موجود تھے تو کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا کیا کچھ دیکھا آپ نے محسوس کیا وہاں دیکھیں بلکل صوبہ سے ہی جو درشک تھے وہ اسٹیڈیم پہنچنے لگے تھے ہم نے بہت سارے درشکوں سے بات کی کافی ایکسائٹیڈ تھے اور کافی جل جو ہے میچ دیکھنے کے لیے پہنچ گیا تھے اور انہیں بھی لگ رہا تھا کہ میچ جو ہے ہارپ ڈے میں ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ اتنا بڑا سکور کا پیچھا نہیں کرنا ہے ٹی میڈیا کو اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دو سے تین گھنٹے میں جو ہے میچ سماپت ہو جائے گا اسی لیے وہ بہت جلدی جو ہے سٹیڈیم پہنچ رہے تھے اور امید اتا رہا تھے کہ روحی سرما اور جو یہ سسوی جیسوال ہے یہ دونوں ہی میچ ختم کر دیں گے اور لیکن جیسے ایسے سمائے بیتا ٹی میڈیا کا جو بکٹ تھا وہ لگاتار گرتا گیا اور ایک ایسا سمائے تھا جہاں پر ٹی میڈیا نے پانچ بکٹ گوا دیئے تھے جس کے بعد سومن گیل اور درو زوریل جو کی بکٹ کی پر بلے باج ہے ان دونوں نے پاری کو سمالا اور ٹی میڈیا کو جیت تک لے گئے تو یہ دونوں کے جاگر بات کریں میچ کی بات کی تو بہت سارے ایسے درسک تھے جو ان دونوں کو تاریف کر رہے تھے کہ ان دونوں نے میچ جیتا دیا ہے کیونکہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا تھا اور اس مومنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اگر پچھلے دن کی بات کروں جہاں یہ دو سپینر تھے جنہوں نے ساندھا گندواجی کرتے ہوئے جو انگلینڈ کی ٹیم ہے اس کو بہت کم رنوں میں سمیٹ دیا تھا اور ٹی میڈیا کو بہت کم رنوں کا لقش ملا تھا اور یہ ہی وہا تھا ٹی میڈیا آسانی سے اس لقش کو لگ بگ جو ہے پوری کر پائے کیونکہ 145 رن ہی جو انگلینڈ کی ٹیم تھی وہ بنا پائی تھی اور بہت کم سکور تھا جو ٹی میڈیا نے آج جو ہے حاصل کر لیا لیکن دو لوگ کی جو ہے خوب تاریف آج درسکو نے کی پہلے سمانگل اور دوسرے دھروزوریل دھروزوریل نے پچھلے انگل میں بھی ساندھار بلے باجی کی تھی اور اس جو آخری انگل جو کی سیکنڈ انگل تھا جس نے میچ کو جتا دیا اس انگلینڈ کو لے کر بھی بہت لوگ نے تاریف کی بہت سارے سے نینے فین بھی جو ہے دھروزوریل کی بن گئے ہیں تو ٹیم انڈیا نے سیریز پر اب کبجہ جمع لیا ہے تین ایک کی بڑات حاصل کر لی ہے اور ایک آخری میچ دھرم سالہ میں ہونا ہے اور کہنا کہیں جو درسک ہے جو فین سے انہیں لگ رہا ہے جو پانچوہ میچ ہے وہ میچ بھی جیت کر جو ہے ٹیم انڈیا سیریز پر کبجہ جمعاتے ہوئے چار ایک کے ساتھ جو ہے پورے سیریز میں جیتے گی لیکن دیکھیں آج اگر راچی کی بات کرے تو راچی کے جو درسک تھے وہ کافی خوش دکھائے دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چار سال بعد راچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور کافی اچھا مال بھی دیکھنے کو ملا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیسٹ میچ میں ٹی ٹونٹی والا جو ہے آنند دیکھنے کو ملا اور کافی ایک سائٹمنٹ بھی دیکھنے کو ملا بہت سارے سے درسک تھے جنہوں نے کہا کہ وہ پانچوہ دن کا بھی ٹکٹ کھرد لیے تھے اور لیکن ان کو اس بات کا گم نہیں ہے کہ پانچوہ دن تک میچ نہیں گیا اور ان کے ٹکٹ کے جو پیسے برواد ہو گئے بس اس بات کی خوشی ہے بلکل نیراج اور دروف جیریل بھی کافی چرچہ میں رہے انہوں نے بھی شاندار پرفارمنس دیکھایا بلکل دروز جیریل کے جیسے میں نے بات کی بہت ساندھے بلے باجی کی اور انہوں نے ستھتر گیمدوں میں چالیس رنوں کی پاری کھلی اور اس میں ماتر دو چار انمارت ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے انہوں نے پاری کو سمحلہ ہوگا جس کے بعد روحی سرما اور یا سسوی جیسوال نے ساندھار شروع دی تھی روحی سرما نے پچپن رنوں کی پاری کھلی تھی اور یا سسوی جیسوال نے 37 رنوں کی پاری کھلی تھی اور اس کے بعد لگتار جو تھا بکیٹ گرتا گیا اور سومنگل اور جو دروز جوریل ہیں یہ دونوں نے پورے ٹیم کو کہہ سکتے ہیں کہ سمحلہ ہے اور ٹیم کو آخری تک لے جا کر سیریج جیتانے کا کام کیا اور آچھی کے ساتھ ساتھ پورے دیش واسیوک لے کہہ سکتے ہیں توپہ دیا ہے اور سیریج کو اپنے نام کیا ہوتا ہے چلے نیرج ہمارستہ جڑنے کے لئے اور تمام جانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات ایک شاندار پردرشن کیا ہے بھارتی ٹیم کے کھلاریوں نے دروز جیریل نے بھی اچھا پردرشن کیا ہے اور چونک آیا ہے اپنے پرشنسکوں کو دیکھنے والی بات یہ ہوگی یا باگی اس پردرشن کیا ہے